اسلام علیکم ایوریون اسلام علیکم ایوریون فیکٹری میں جہاں کے وکی رزائیاں وغیرہ بنتی ہیں تو یہاں سے جب آپ یہ آپ نے آپ کی شادی کے ولوگز دیکھی ہوں گے تو یہاں سے بستر لیے تھے ہم نے شادی کے لیے بھی تو ابھی بائی کو بستر بیجنا تھا تو اس کو سوفٹ تکیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں چاہیے تھی تو ہم لوگوں نے تکیا لیا تھا یہاں سے تو اس کے بعد ہم نے تکیا لینے کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے بزار تو کافی زیادہ فرائٹیز ہیں چیزوں کی ان کے پاس کور رزائیوں کے مل جاتے ہیں رزائیاں تلائیاں ہر چیز ملتے ہیں ان کے پاس کشنز وغیرہ بھی تو ابھی یہ لیں گے تو پھر ہم لوگ اس کے لیے نکل گئیں گے بزار تھوڑا سی شاپنگ کرنی ہے وہاں سے بھی وہاں جا کے میں ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں موسیقی 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 تو جی بس ہم لوگ بزار پہنچنے والے تھے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے مارکٹ میں اتنا تھا یہاں سے سردیوں کے بستر گرمیوں کے بستر بیٹشیز ہر چیز بہت اچھی مل جاتی ہے جو لوگ ہمارے ایلیا میں رہتی ہوں گے ان کو تو پتا ہوگا اس مارکٹ کا اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دے تو یہ پونڈا والی مارکٹ کے نام سے مشہور ہے تو یہاں ہر طرح کے بستر گرمیوں کے بستر بیٹشیز مل جاتی ہے جسے تک میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اب یہاں ہی اس کے مارکٹ کے اندر ہی ایک بیکس کی شاپ ہے یہاں سے بیک بہت اچھے ملتے ہیں جب بھی جاتے ہیں یہاں سے ایک بیک ضرور بائی کرتے ہیں تو ابھی مجھے ایک بیک بہت زیادہ پسندہ ہے تو جو میں آگے آپ کو دکھاؤں گی تو بس ان کے ساتھ میرا جو ریٹ تھا وہ بن ہی نہیں رہا تھا تو میں نے کہا تھے چلیں نیکس ٹرائم جب آوگی تو پیڈ لے لینا بیک تو بس یہ دیکھیں بہت اچھی ورائٹی ہوتی ہے ان کے پاس تو کافی زیادہ ایکسپینسیو یہ بیک دکھا رہے تھے اور بولے تھے کافی زیادہ ہمیں گائی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ ریٹ بڑھ چکا ہے یہ بیک مجھے بہت زیادہ پسندہ آیا تھا لیکن میرا ریٹ نہیں بنا تو میں نے یہ بیک چھوڑ دیا ہمیں نے کہا چلیں نیکس ٹرائم لے لیں گے تو ابھی یہ کچھ بچوں کی چیزیں دیکھنی تھی کیونکہ میں کافی دنوں سے جب بھی وزار جاتی ہوں تو میں بچوں کی چیزیں لازمی دیکھتی ہوں کیونکہ میری آپی کا بیبی آنے والا ہے تو اس کی وجہ ماشاءاللہ کمرٹس میں پہلے لازمی بول دیجئے گا تو اس کے لیے بھی ہم نے شاپنگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے لیکن میں اپنا ایک ولوگ پورا شاپنگ میں بنا کے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ کونکون سے ہم نے بیبی شاپنگ کی ہے اور کونکون سے کر رہے ہیں جب پورا ولوگ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے کہ کیا کہہ لیا ہے تو ابھی میں آپ کو کچھ بھی نہیں دکھاؤں گی سرپرائز ہے آپ کے لیے تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ جی سردیوں میں گیس وغیرہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو اس وجہ سے ہمی جو تھی وہ بجھ دیوارہ چولہ دیکھ رہی تھی کہ کھانا بنانے کے لیے آسانی ہو جائے گی تو بزار دیکھیں کتنا چھائنوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا ربیو لبل کی وجہ سے اور یہاں بھی بہت زیادہ ویائیٹیز بچوں کی تھی ابھی میں آپ کو بلکل بھی دکھاؤں گی کونسی چیزیں لے رہی ہو کس کی لے رہی ہو گلز کی لے رہی ہو بائس کی لے رہی ہو جو وہ لاشت پر ولوگ ہوگا اس میں سب کچھ آپ پتا چل جائے گا بس میں نے ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ ہم لوگ تھوڑے تھوڑے شاپنگ کرتے ہو آپ کو دکھا دیں جو شاپنگ کریں گے وہ لاشت میں آپ کو پتا چل جائے گا تو ابھی ہم لوگوں نے رزائیوں کی کور لینے تھے وہ میں آپ کو بتایا تھا تو ابھی یہاں سے پورے بزار سے مارکٹ سے ہمیں سٹچ کور مل رہے تھے لیکن ہم ہی کہہ رہی تھی کہ ہمینے ویلوٹ کا کپڑا لینا ہے اس سے کور سٹچ کروانا ہے اور کافی زیادہ ایک ڈیٹ گھنٹا ہو گیا ہمیں ایک کھولا کپڑا ڈونٹے ہوئے لیکن بلکل بھی کہیں بھی نہیں مل رہا تو یہاں کی جلری بھی آپ لوگوں کو میں چک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی کتنی زیادہ اچھی جلری ملتی ہے ہمارے بزار میں سے اور آخر کار اتنا گھومنے پھرنے کے بعد ہمیں ایک شاپ مل گئی تھی جہاں سے کھولا رزائیوں کو کپڑا مل گیا تھا تو وہاں سے ہم نے ایک خریدہ تھا اور سٹچ کرنے کے لئے دے دیا تھا ماب کر کے رزائی کے ساتھ کیونکہ گھر میں جو رزائی بنتی ہے اس کا ماب ہم لوگوں کو خود ہی سٹچ کروانا پڑتا ہے جب بزار سے سٹچ کی رزائی ملتی ہے وہ وکی رزائی کا سائز ہوتا ہے تو ہماری جو تھی وہ روئی کی رزائی تھی تو بھی ہم لوگوں نے شاپنگ اپنی جو تھی وہ کمپلیٹ کر لیتی جو چیزیں لے دیتی اور ابھی مجھے چھلی جو ہے وہ کھانے کو دل کا رات ہو تو بنی ہوئی چھلی لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ چلے جنگے گھر تو جب خیر آئی تھی تو گھر جاتے ہی ہمیں بھائی کی کال آئی تھی وہ آ رہا ہے وہ پیس اسلامباد سے کیونکہ کزن کی شادی ہے تو اس کے لئے ایک ہی دن باقی تھا تو وہ آج ایک دن پہلے ہی آ رہا ہے تو رات کے آٹھ نو بچ گئے تھے تو ہم لوگ نے امی نے کھیر بنائی تھی ایک چھلے پہ اور میں نے جو تھا چیکن پلاو بنا لیا تھا اس کے لئے تو تقریباً کھانا بننے کے کافی ٹائم بعد وہ گھر آئے تھا بارہ بجے کے قریب پہنچے تھے وہ اور پھر اس کو کھانا بگرہ کھلانا تھا تو وہ دیا تھا تو ابھی ہم لوگ پہلے میں آپ کو کھانا سارا تیار کروا ہے دیکھیں کھانا جو ہمارا تیار ہو رہا ہے ایک چھلے پہ جو ہے وہ چاول بن رہے ہیں دوسرے چھلے پہ کھیر بن رہی ہے اس کو ماشاءاللہ سے کھیر بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے امی جب بھی وہ آتا ہے تو امی کہتے ہیں کہ میں اس کے لئے کھیر بنا لوں کہ اس کو ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند ہے تو یہ آپ نے دیکھے ہوں گی ٹھوچ گیاں ان کو پنجابی میں بولتے ہیں بیسے یہ پیالیاں سی ہیں مٹی کی بھٹن ہیں تو اس میں ہم لوگ انہیں کھیر کو سرف کرنا ہے اور پر گانچنگ کرنا ہے گری بادام وغیرہ کی اور بہت اچھی لگیں گی تو اس کو بعد میں فریز میں رکھ کے تھنڈا کر دیں گے اور جب بھائی کو کھانا سرف کریں گے تو اسی کے ساتھ یہ میٹھا بھی سرف کریں گے تو یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اب اس کو ہم لوگ لے جا کر فریزر میں رکھ دیں گے تو تھنڈی ہو جائے گی اور پھر اس کے آنے تک اس کو پھر سرف کر دیں گے بس دس سے پندر منٹ رکھیں کیونکہ موسم کا فضاء چیل جو گے تو بہت جلتی چلی ٹھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پلاو جو اس بن گیا ہے تو ابھی باقی سب تو کھا لیں گے لیکن بھائی کی نونے لیٹا نہ تھا تو وہ آج جب آئے گا تب ہی وہ کھائے گا تو آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ آپ پینے کافی ٹائم سے ویلوگ نہیں بنایا اور میرے ویلوگ کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہو تو ایسے ہی میرے ویلوگ کو دیکھتے رہے گے لائک کا ترے سکرائج بھی دیں اللہ حافظ موسیقی